اسلام علیکم چلیں جی اپنی کلاس ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سائیکلے گروپ اور لنگرینچ چھرم ہے یہ گروپ تھیری کا سب سے خوبصورت کنسیپچول اور امپورٹن ٹاپک ہے کوئی بھی ایسا پیپر پنجاب پبلک سرویس کمیشن کا یا سبجیکٹ سپیشلسٹ کا یا ہم ایمفل کے گیڈ کے ٹیسٹ کے لیے گیڈ کا جو سبجیکٹ سپیشلسٹ ہوتا ہے وہ والا اس میں سائیکلے گروپ کے حوالے سے سوال لازمی پوچھا جاتا ہے تو آج میں یہ بات ضرور کروں گا کہ آج کا لیکچر تھوڑا سا اٹینٹیو ہو کہ ایدھر ادھر کے ایکٹیویٹیز کو لیکچر سنتے ہوئے بند کر دیجئے گا یہ لیکچر سنیے گا انشاءاللہ جتنے بھی پیچھے والے دو لیکچر کے جو سوال ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کتنے آرڈر کے جیسا کہ وی فور میں آرڈر دو کے دو گروپ تھے اور یہی کسی نے مجھے سوال بھی پوچھا تھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ دو آرڈر کے کتنے گروپ ہوں گے یا ایک لاس ٹیم رات بھی ایک سوال آیا ہوا تھا کہ ہم ایک سپیسیفک ایلیمنٹ کا آرڈر کیسے معلوم کر سکتے ہیں یا ایک سوال یہ بھی تھا کہ ایک ہی آرڈر کے کتنے آرڈر ہو سکتے ہیں کسی بھی گروپ میں یہ تین سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں پہلا سوال یہ کہ ایک سپیسیفک ایلیمنٹ کا آرڈر کیسے معلوم کرتے ہیں دوسرا سوال کسی نے پوچھا تھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آرڈر دو کے کتنے گروپ ہیں تو آج ہم اس تمام سوالوں کے جواب اس لیکچر میں مل جائیں گے اب لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے ہی میں کوشش کروں گا کہ آج کی جو لیکچر ہے ایک تو کافی زیادہ لیندھی ہے یعنی ٹائم ڈیوریشن ہے میں اپنی میٹنگ ایک بار انڈ ضرور کروں گا جیسے ہی یہ ریکارڈڈ لیکچر جو ہے وہ زیادہ لیندھ کا ہوتا ہے تو اپلوڈ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے اور ایک اور ریکویسٹ کرنی تھی کہ شاید پچھلی دو ویڈیوز جو ہیں وہ پبلک ہوئی ہیں یعنی وہ کوئی بھی اس کو جو ہے دیکھ سکتا ہے اب نیکسٹ جو ویڈیو یہ جو لیکچر تھری کی اور اس کے بعد جتنی بھی ویڈیوز آئیں گی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پرائیویٹ ہوں گی اس میں صرف جو پیڈ لوگ ہیں یعنی کہ یہی جو لیکچر لے رہے ہیں صرف یہی لوگ ہی وہ ویڈیو دیکھ سکیں گے آوٹسائیڈر جو ہے وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکے گا جب تک آج لیکچر کے بعد تمام لوگ اپنی جو ہے وہ جی میل آئی ڈی مجھے لازمی بھیج دیں گے تاکہ وہ اس میں میں ڈال دوں گا صرف آپ لوگ ہی وہ ویڈیو دیکھ سکیں گے ادروائز اور جس کی جی میل مجھے آئے گی میں اسی کو ہی allow کروں گا ویڈیو دیکھنے کے لئے سائیکلک گروپ ایک گروپ جی is said to be cyclic if every element of g is power of one and the same element a of g ہم کسی بھی گروپ کو اس وقت سائیکلک کہیں گے کہ اس گروپ کے تمام element ایک element سے generate ہو سکیں یعنی ایک element نے اسی کو add کرتے جائیں یا اسی کو اس کی power بڑھاتے جائیں تو اس g کے تمام element کے تمام element ہمیں حاصل ہو جائیں تو اس طرح کے گروپ کو ہم cyclic group کہتے ہیں یہاں پر دو سوال یہاں پیدا ہو سکتے ہیں کہ ایک گروپ کے کتنے generator ہوتے ہیں یعنی ایک گروپ کتنے element سے generate ہو جاتا ہے یا کیا ایک سائیکلک گروپ کے لیے صرف ایک ہی generator ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے تو میں یہی پر ہی ان کا answer دے دیتا ہوں کہ ایک سائیکلک گروپ کے ایک سے زیادہ generator ہو سکتے ہیں اور مزید جو next جتنی بھی ساری باتیں ہیں وہ میں نے تقریباً possible تمام جو بھی ہمارے پاس books ہیں group theory کی وہ تمام کو read out کر کے کوئی ایسی theorem کوئی ایسا example کوئی ایسی چیز میں نے نہیں چھوڑی جو میں نے اس کو key point نہ بنایا ہو انشاءاللہ یہ lecture آپ لوگ کو بہت زیادہ جو ہے وہ interesting لگے گا اس میں آپ لوگوں نے تمام لوگوں نے مجھے lecture کے بعد بتانا ضرور ہے کہ یہ lecture جو ہے آپ لوگ کو سمجھ آیا بھی ہے یا نہیں آیا یہ مجھے کسی کا میسیج آیا ہے کہ آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی تو کینڈلی ذرا مجھے یہ میسیج کر کے بتا دیں کہ آواز آپ لوگ کو صحیح پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی تاکہ میں جو ہے اپنا لیکچر کنٹینیو کروں اوکے کافی سارے کینڈی ریڈ کا یہی آنسر آ رہا ہے کہ آواز کلیر ہے تو سر جس کے پاس آواز ٹھیک نہیں آ رہی تو اسی کے پاس ہی جو ہے کیا وہ مسئلہ ہے وہ ذرا اس کو اپنا دیکھ لیں اچھا اگر ایک ایلیمنٹ اے اس گروپ جی کو جنریٹ کر دیتا ہے تو اس کو ایسے ہم ریپریزینٹ کرتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں جی جنریٹیڈ بائی اے اور اس کا سیمبل ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں جی جنریٹیڈ بائی اے کہ اے کے تمام ایلیمنٹ اس ایک ایلیمنٹ سے جنریٹ ہوئے ہیں نیکسٹ مرے پاس ہے if دی آڈر آف ای اس فائنائٹ یعنی جس ایلیمنٹ سے وہ گروپ جنریٹ ہو رہے اگر اس کا آڈر فائنائٹ ہے اس وقت فائنائٹ ہوگا کہ اس کی جو پاور ہے ایک این کریں اور وہ ہمیں کیا دے دے ایلیمنٹ دے دے جنریٹ جنریٹر جنریٹر کا آڈر فائنائٹ ہے تو گروپ کا بھی آڈر کیا ہوگا فائنائٹ ہی ہوگا تو یہ ہمارے پاس اس کی این کی جو ہے وہ زیادہ پر بھی ایڈنٹی دے سکتا ہے مزید اس کی ایگزمپل میں نے آگے دیں اور جس کی فائنائٹ گروپ کو ہم اس طرح سے ریپریزینٹ کرتے ہیں یہ جی ایز ایکوال ٹو جنریٹر بائی اے اور اے کا جو آڈر ہے وہ این ہے تو ڈیفینیٹ بات ہے جنریٹر کا آڈر اور اس گروپ کا جو آڈر ہے وہ سیم ہوتا ہے اگر یہاں پر اے ایلیمنٹ این کے اوپر ایڈنٹی دے رہے تو اے کا آڈر بھی این ہے اور جی کا آڈر بھی ہمارے پاس این ہی ہوگا اب میں نے اگزمپل دی ہے میں نے سی این جو ہے وہ انڈر ملٹی پلیکیشن گروپ بناتا ہے تو اس کا میں نے ایک پرٹیکولر اگزمپل لیے سی 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 گروپ ہوگا ایک امیگا امیگا سکیر سی 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 تین ایلیمنٹ ہیں تو اب اس کے کون کون سے جنریٹر ہیں تو اس کے جو جنریٹر ہیں ایک امیگا ہے اور ایک امیگا سکیر ہے اب آپ کا سوال ہوگا کہ امیگا سے ہم یہ تین ایلیمنٹ کیسے جنریٹ کرتے ہیں اب امیگا کو لیتے ہیں ایک بار امیگا کی پاور لیں گے تو ایز 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 ہوتا ہے تو اس طرح ہم نے امیگا سے تینوں کے تینوں ایلیمنٹ بنا لیے نیکسٹ امیگا سکیر امیگا سکیر ایک بار پاور لی تو امیگا سکیر آ جائے گا دو بار امیگا سکیر کی پاور لی فور امیگا تھری پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس ون آئے گا اور امیگا کی دوبارہ ہم امیگا کی پاور تھری لیں گے تو وہ سکس بنے گا جب ہم سکس کے اوپر جب امیگا تھری کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ایڈنٹی اینی ون ایلیمنٹ ہمارے پاس آ جائے گا تو اس طرح امیگا سے اور امیگا سکیر سے یہ تینوں سے یہ زیڈ این ہے سی این بھی سائیکلک گروپ ہوتا ہے زیڈ این بھی ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے فور سے کم والے ہوں گے اندر ایدیش ہے تو زیرو بھی انکلیوڈ ہوگا اب آپ کا مائنڈ میں ہوگا کہ اس کے کون کون سے جنریٹر ہوں گے تو اس کے جو جنریٹر ہیں ایک ون ہے اور ایک تھری ہے آپ کہیں گے کہ زیرو اور ٹو کیوں نہیں ہے یہ بھی آپ لوگ کے مائنڈ میں سوال آ رہا ہوگا زیرو اور ٹو اس میں نا ہم ایک بات بڑی اہم ہے جو یاد کر رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ زیڈ فور ہے نا فور کے ساتھ وہ ایلیمنٹ جو ریلیٹیولی پرائم ہوں گے یعنی جن کا جی سی ڈی فور کے ساتھ ون آئے گا وہ نمبر جو ہیں وہ اس زیڈ فور کے جنریٹرز ہوں گے مثال کے طور پر مثال کے طور پر فور کا ون کے ساتھ جی سی ڈی لیں تو ون آتا ہے تو ون بھی زیڈ فور کا جنریٹر ہوگا اور ٹو لیں گے فور کے ساتھ جی سی ڈی تو وہ تو دو آتا ہے تو یہ دو جو ہے وہ زیڈ فور کا یعنی فور کا جی سی ڈی جو ہے وہ ون نہیں آتا ریلیٹیولی پرائم نہیں ہے تو تھری کا ہم فور کے ساتھ جی سی ڈی لیتے ہیں تو بھی ون آتا ہے یہ ریلیٹیولی پرائم ہے تو ون اور تھری کے ساتھ یہ زیڈ فور جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے اب میں اس کو جنریٹ کر کے دکھا دیتا ہوں نیکسٹ ایگزمپل میں صرف بتاتا جاؤں گا میں ون کے ساتھ زیڈ فور کو جنریٹ کرتا ہوں ون کو سنگل پاور کے ساتھ لکھیں گے تو ایز ایٹ ون آ جائے گا ون کو ٹو ٹائمز لکھیں گے ون پلس ون ہمارے پاس ہو جائے گا ٹو وہی دوسرا ایلیمنٹ آ گیا پھر تھری ٹائمز کریں گے فور ٹائمز جب کریں گے تو فور ریزیڈیو کلاس فور ہے تو فور پہ ڈیوائیڈ کریں گے ہمارے پاس ریمینڈر جو ہے وہ زیرو آئے گا اور زیرو اس سیٹ میں موجود ہے جیسے ہی فائیو آئے گا تو وہ ہمارے پاس جب فور پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ون کی ریزیڈیو کلاس بن جائے گی تو اس طرح ون سے بھی یہ سارے کا سارہ زیڈ فور جنریٹ ہو سکتا ہے تھری کے ساتھ چیک کرتے ہیں ایک بار تھری پھر آئے گا سیکس جب فور پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو آئے گا ریمینڈر جو آئے گا وہ زیرو آئے گا اور زیرو اس کے اندر موجود ہے تو سارے ایلیمنٹ زیڈ فور کے ہم تھری کے ساتھ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ون اور تھری اس کے جنریٹر ہے زیڈ فور کے یہ تھے فائنائٹ سیکلک گروپ تھے نیکسٹ ہمارے پاس ہے انفنیٹ سیکلک گروپ زیڈ جو ہے وہ یہی ہی ہمارے پاس انفنیٹ سیکلک گروپ ہوتا ہے اس کے جو جنریٹر ہیں وہ ایک ون ہے اور ایک مائنس ون ہے میں نے جو کچھ دو چار ممبر تھے اس گروپ میں جب شروع میں میں نے سٹارٹ کیا تھا تو مجھ سے کسی نے یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ سر یہ آپ بتا دیں کہ زیڈ جو ہے وہ سائیکل ایک تو چلو مان لیتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ ون سے پورے زیڈ کو کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں یہ سوال کسی نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے پھر اس کو کال کر کے ہی اسے بتایا تھا کہ زیڈ کے جو جنریٹر ون اور مائنس ون کیسے ہیں تو میں یہاں پر بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آپ کے مائنڈ میں آ رہا کہ ون کو ون ٹائم ایڈ کریں گے تو ٹو آ جائے گا تو آپ کے مائنڈ میں کو کہ مائنس ٹو کیسے ون سے جنریٹ کریں گے تو میں یہاں خود ہی کوئیشن بنا رہا ہوں اور خود ہی آپ لوگوں کے کوئیشن کا آنسر دے رہا ہوں تو ون سے مائنس ٹو کیسے جنریٹ کریں گے اصل میں اس کی جو کنسکشن ہے اس گروپ کی وہ اس فارم میں ہوتی ہے این ایکس کی فارم میں ایکس جو ہوتا ہے وہ زیڈ کا ہمارے پاس ایلیمنٹ ہوتا ہے اب یہاں پر اگر ہم ٹو جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ایکس کو ہم مائنس ٹو کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے تو آنسر مائنس ٹو آ جائے گا اگر مائنس ٹری جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایکس کو مائنس ٹری یعنی ایکس کا مطلب ہمارے پاس یہاں ون ہے یہ ایکس ہمارا جنریٹر ہے یعنی ایکس یہ ون ہے اور یہ ان ہمارا کوئی بھی یہ انٹیجر ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس ایکس یعنی ون سے مائنس ٹو جنریٹ کروں تو ون کو مائنس ٹو سے ملٹی پلائے کروں گا تو وہ مائنس ٹو آ جائے گا اگر میں مائنس ٹو جنریٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ ایکس کو یعنی ون کو مائنس ٹو سے ملٹی پلائے کروں گا تو جواب مائنس ٹو آ جائے گا جی جی بلکل یہ اپریشن ایڈیشن کا ہے لیکن اس میں جو کنسٹرکشن کی جاتی ہے وہ اسی طرح سے ہی کی جاتی ہے کہ ون کو کتنے ٹائمز یہ کرنا ہے نیکسٹ نان سائیکلک گروپ کون سے ایسے گروپ ہیں جو نان سائیکلک ہیں کیو انڈر ایڈیشن نان سائیکلک آر انڈر ایڈیشن نان سائیکلک اور یعنی ریال نمبر انڈر ایڈیشن اور کمپلیکس نمبر انڈر ایڈیشن یہ تینوں کے تینوں انفنیٹ جو ہمارے پاس گروپ ہیں انڈر ایڈیشن لیکن یہ سائیکلک نہیں ہے کیونکہ ہم کوئی ایسا ہمیں ایلیمنٹ نہیں ملتا جس کے ساتھ ہم اس کو جنریٹ کر سکیں اور اس کی یہ جو ہے نا ایک سپیسیفک ہمارے پاس فارم بھی نہیں بنتی جس کے ساتھ اس کو ہم جنریٹ کر سکیں یہ انفنیٹ نان سائیکلک گروپ ہے لیکن یہ تینوں کے تینوں ابلین ہیں انڈر ایڈیشن اگر اسی کی بات میں ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے کروں تو یہ اگر انہی کی بات کروں اس کے اوپر بار نہ لگاؤں کمپلیمنٹ نہ لگاؤں زیرو ایکسکلیوڈ نہ کروں تو وہ تو گروپ ہی نہیں بنائیں گے کیونکہ زیرو جو کیا ملٹیپلیکیٹیو انورس موجود نہیں ہوتا اب فائنائٹ پہ آتے ہیں کوئی ایسا کونسا گروپ ہے جو ہو اچھا تو اب فائنائٹ کونسا ایسا گروپ ہے جو ابیلین ہے اور سائیکلک نہیں ہے تو وی فور کے لائن وی فور گروپ جو ہے فائنائٹ ہے نان سائیکلک ہے لیکن یہ گروپ ہمارے پاس ابیلین ہے یہ انٹریو میں لازمی یہ سوال پوچھا جاتا ہے کیا کوئی ایسا گروپ ہے جو ابیلین ہو اور سائیکلک نہ ہو تو وہ وی فور ہے جو ابیلین ہے اور سائیکلک نہیں اور فائنائٹ ہے اور انفنیٹ کی بات کرے تو یہ ہمارے پاس سارے کے سارے موجود ہیں جو کہ انفنیٹ ابیلین گروپ ہیں لیکن سائیکلک نہیں ہیں اب ہمارے پاس سائیکلک گروپ کے کی پوائنٹس میں نے یہاں لکھے ہیں پہلا کی پوائنٹ ہے ایوری سائیکلک گروپ ایز ابیلین یہ پہلی بات کہ ہر سائیکلک ابیلین ہوتا ہے لیکن ہر ابیلین سائیکلک نہیں ہوتا وہ میں نے مثال V4 کی دے دی ہے Q under addition دے دی ہے R under addition دے دی ہے میں نے نیکسٹ پوائنٹ ہے ایوری سب گروپ ایس سائیکلک گروپ سائیکلک ایس ایوری سب گروپ ایس سائیکلک گروپ Ir사 mutual ایوری سائیکلک سب گروپ کے جتنے بھی ہم سب گروپ فائنڈ آوٹ کریں گے وہ سارے کے سارے ہمارے پاس سائیکلک ہی ہوں گے یہاں پر ایک اور سوال ہمارے mind میں آتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک گروپ نان سائیکلک ہو اور اس کے تمام سب گروپ جو ہیں وہ سائیکلک ہو جی ایسا possible ہے وہ میں نے آگے example دی ہے کہ گروپ تو نان سائیکلک ہے لیکن اس کے تمام کے تمام سب گروپ سائیکلک ہیں تو نیکسٹ پوائنٹ کی طرف وہ آگے آ جائے گا میں بتا دوں گا نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی تھری یعنی کہ تھری پوائنٹ ہے جی ایسا سائیکلک گروپ اوف ایون آرڈر ایک سائیکلک گروپ ہے جس کا آرڈر ایون ہے اب سائیکلک گروپ پہ ہمارے پاس نہ دیکھیں سی سکس سائیکلک ہے ایون آرڈر ہے سی ایٹ سائیکلک ہے ایون آرڈر ہے سی ٹین سائیکلک ہے اور ایون آرڈر اس طرح آپ تو سون زیڈ سکس سائیکلک ہے ایون آرڈر ہے z8 سائیکل اے کا even order up to so on yes q8 ہی ایسا ہے اچھا جی اب میں نے اس کی example دے رہا ہوں g is cyclic group of even order then there only one sub group of order two یعنی ایک cyclic group ہے اس کا order even ہے تو لازمی بات ہوگی اس میں ایک sub group ہمیں ایسا ضرور ملے گا جس کا order دو ہوگا تو c6 میں نے لیا even order کا group ہے تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ کیا دو order والا group ملتا ہے تو دو کو ہم نے جو ہے وہ 6 کے اوپر divide کرنا ہے تو وہ آئے گا 3 تو ایسا sub group جو a3 سے generate ہوگا تو وہ ہمارے پاس cyclic ہوگا تو e اور a3 کا order 2 ہے اور یہ بھی ہمارے پاس cyclic sub group ہے c6 کا یہ ہمارے پاس جو statement تھی وہ proof ہو چکی ہے کہ ایسا group جس کا ایسا cyclic group جس کا order even ہو تو اس میں ایک sub group ایسا ضرور ملتا ہے جس کا order 2 ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس کی پوائنٹ جی جنریٹڈ بائی اے تو یہاں سے کلیر بات ہوگی اگر جی اے سے generate ہو رہا ہے یہ لکھا ہو ہے اگر جی جو ہے وہ اے سے generate ہو رہا ہے اس کا order n ہے تو جی کا order bn ہوگا then for each positive diviser d of n there is unique sub group of order d تو یہاں پہ cyclic group کی بات یہ ہے کہ اگر group کا order n ہے اور n کو کوئی بھی ہمارے پاس numbers جو ہیں وہ divide کرتے ہیں اس کے divisors ہیں جتنے بھی ہو جو جو اس کے order کا divisor ہوگا اس کے against ہمارے پاس اتنے order کا sub group ضرور ملے گا میں نے example دی ہے c12 لے لیا ہے تھوڑا بڑا سیٹ لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ آجائے c12 لیا اور پچھلے جو میں نے lecture لیا تھا sub group نکالنے کے لیے تو اس میں آپ لوگوں کو مجھے پتہ ہے یہ ہاں پر تھوڑی تھوڑی confían ہوئی تھی کہ یہ یہ element کیسے آتے ہیں اور کس طرح یہ generate ہوتا ہے تو میں یہاں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو سمجھ آجائے اور یہ اس کا order 12 ہے اب سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے order 12 کے سب group کتنے یہ divisor کتنے ہے 12 کے ایک 1 ہو گیا ایک 2 ہو گیا 3,4,6 and 12 اس کے divisor ہیں ایک دو اس کے چھے جو ہیں وہ divisor ہیں تو c12 کے ہمارے پاس چھے سب group آئیں گے ایک order 1 کا ہوگا ایک order 2 کا ہوگا ایک order 3,4 اور 12 کا ہوگا اب order 1 کا کون سا ہوگا تو وہ identity ہی ہمارے پاس ہوتا ہے تو order 1 کا identity ہی ہوتا ہے سب group اور اب دوسرا divisor اس کا تھا دو اب ہمیں ایسا بھی سب group ملے گا جس کا order 2 ہوگا اب order 2 کو نا 2 کو آپ نے اسی original group کے order پہ divide کرنا ہے تو 6 آئے گا تو ایسا سب group جو 6 سے generate ہو a6 سے ایک بار a6 آ گیا پھر دوسری بار جب ان کو ہم multiply کریں گے تو ان کی power at 12 ہو جائے گی 12 کو ہم a12 پہ divide کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گی identity element آ جائے گا تو e اور e6 order 2 کا ہمارے پاس سب group ہے اب 3 بھی 12 کو divide کرتا ہے اور answer آئے گا 4 تو 4 سے generate ہوگا ایک a4 a8 a12 جو ہے وہ identity دے دے گا تو یہ order 3 کا مل جائے گا 4 بھی 12 کو divide کرتا ہے تو 4 کو جب 12 پہ divide کریں گے تو ہمارے پاس 3 آئے گا تو ایسا سب group جو a3 سے generate ہو a3 a6 a9 اور a12 دوبار identity دے دے گا تو یہ order 4 والا group بن جائے گا 6 بھی 12 کو divide کرتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے 6 سے کون سا generate ہوگا 6 کو ہم 12 پہ کریں گے divide تو 2 answer آئے گا اور a2 سے جو سب group generate ہوگا وہ ہمارے پاس جو ہے a2 a4 a6 a8 a10 اور a12 دوبارہ identity دے دے گا تو یہ 6 order کا group ہو گیا اور 12 itself ہو گیا جو order 12 کا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کے جو جو اس کے order کے devisor تھے اس کے against اتنے order کا ہمیں جو ہے نہ وہ سب group ملا ہے اتنے سب group ملے جتنے اس کے devisor تھے نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے پانچواں کی پوائنٹ ہے جی جو ہے وہ infinite cycle group ہے جو کہ z ہے چلیں جی شکریہ حافظ فرحان صاحب اب آپ لگتا ہے سمجھ آ گئی ہے کوشش کیا کریں اگر میں یہاں پہ اگر آپ نہیں پوچھ سکتے تو آپ مجھ سے personal میں بھی یہاں اگر question پوچھنے میں مسئلہ ہوتے تو آپ اسی لئے ہی میرے پاس پڑھ رہے ہیں کہ آپ اپنے question مجھ سے پوچھ سکیں تو آپ آسانی سے یہاں group group میں what's app میں نہیں پوچھ سکتے تو میرے number پر آپ لوگ message کر سکتے ہیں میں جیسے ہی free ہوا کروں گا lecture تیار کرنے کے بعد میں آپ لوگ کو اس کے answer ضرور کروں گا اچھا g is equal to infinite cycle group ہمارے پاس ہے جو کہ z ہی ہے اور infinite cycle group کے صرف اور صرف دو ہی generator ہوتے ہیں اور z کے دو generator ایک one ہے اور ایک minus one ہے یہ previous ppc کا سوال ہے کہ z کے کتنے generators ہیں تو یہ z کے دو generators ہوتے ہیں اور یہ دونوں کے دونوں جو generators ہیں یہ ایک دوسرے کے inverses ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس key point number six ہے if اگر g کا order ہمارے پاس n ہے اب ہمارے پاس یہ اکثر سوال آ جاتا ہے اور mind میں بھی آ رہا ہوگا سبھی بندوں کے کہ ہمیں یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں order four کے پتہ چال جاتا ہے کہ کتنے کتنے ہمارے پاس اس کے generator ہیں اگر ایک گروپ کا order hundred آ جائے تو اس hundred والے کہ ہم کیسے جو ہے نا numbers چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے اس کے generator ہوں گے یہ تو بڑا اہم سوال ہے تو اب میں اس کا فارمولا اس کا journal فارمولا جو ہے آپ لوگ کو یہاں پہ کسی گروپ کے generator کی تعداد ملوم کرنے کا ہم میں یہاں پہ فارمولا آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور تین یہ ہمارے پاس key point ہیں اسی six کے یہ بہت ہی important ہیں اس کو اچھے سے سمجھے گا اگر یہاں پر سمجھ نہ ہے تو یہی پر ہی مجھے message کر دیجئے گا تاکہ میں آپ لوگوں کو ادھر ہی سمجھا دوں بعد میں مسئلہ نہ ہو if g کا ارڈر ہمارے پاس n ہے کوئی بھی g کا ارڈر ہو سکتا ہے لیکن ہونا finite چاہیے یہ پہلی بات then number of generator of g is 5 of n اب موسیقی